بسم اللہ الرحمن الرحیم سید ابو العلہ محدودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خطبات سے آج ہم جس خطبے کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے روزے کا اصل مقصد برادران اسلام ہر کام جو انسان کرتا ہے اس میں دو چیزیں لازمی طور پر ہوا کرتی ہیں ایک چیز تو وہ مقصد ہے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے اور دوسری چیز اس کام کی وہ خاص شکل ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے مثلاً کھانا کھانے کے فیل کو لیجئے کھانے سے آپ کا مقصد زندہ رہنا اور جسم کی طاقت کو بحال رکھنا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ نوالے بناتے ہیں موہ میں لے جاتے ہیں دانتوں سے چباتے ہیں اور ہلک سے نیچے اتارتے ہیں چونکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ کارگر اور سب سے زیادہ مناسب طریقہ یہی ہو سکتا تھا اس لیے آپ نے اسی کو اختیار کیا لیکن آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اصلی چیز وہ مقصد ہے جس کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے نہ کہ کھانے کے فیل کی یہ صورت اگر کوئی شخص لکڑی کا برادہ یا راکھ یا مٹی لے کر اس کے نوالے بنائے اور موہ میں لے جائے اور دانتوں سے چبا کر ہلک سے نیچے اتار لے تو آپ اسے کیا کہیں گے یہی نہ کہ اس کا دماغ خراب ہے کیوں اس لیے کہ وہ احمق کھانے کے اصل مقصد کو نہیں سمجھتا اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بس فیلِ خوردن کے ان چاروں ارکان کو ادا کر دینے ہی کا نام کھانا کھانا ہے اسی طرح آپ اس شخص کو بھی پاگل قرار دیں گے جو روٹی کھانے کے بعد فوراں ہی ہلک میں انگلی ڈال کر قیع کر دیتا ہو اور پھر شکایت کرتا ہو کہ روٹی کھانے کے بعد جو فائدے بیان کیے جاتے ہیں وہ مجھے حاصل ہی نہیں ہوتے بلکہ میں تو الٹا روز بروز دبلہ ہوتا جا رہا ہوں اور مر جانے تک کی نوبت آگئی ہے یہ احمق اپنی اس کمزوری کا الزام روٹی اور کھانے پر رکھتا ہے حالانکہ ہماکت اس کی اپنی ہے اس نے اپنی نادانی سے یہ سمجھ لیا کہ کھانے کا فیل جتنے ارکان سے مرکب ہے بس ان کو ادا کر دینے ہی سے زندگی کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے اس لیے اس نے سوچا کہ آپ روٹی کا بوجھ اپنے میدے میں کیوں رکھو کیوں نہ اسے نکال پھینکا جائے تاکہ پیٹ ہلکا ہو جائے کھانے کے ارکان تو میں ادا کر ہی چکا ہوں یہ احمقانہ خیال جو اس نے قائم کیا اور پھر اس کی پیروی کی اس کی سزا بھی تو آخر اسی کو بھگتنی چاہیے اس کو جاننا چاہیے تھا کہ جب تک روٹی پیٹ میں جا کر حضم نہ ہو اور خون بن کر سارے جسم میں پھیل نہ جائے اس وقت تک زندگی کی طاقت حاصل نہیں ہو سکتی کھانے کے ظاہری ارکان بھی اگرچہ ضروری ہیں کیونکہ ان کے بغیر روٹی میدے تک نہیں پہنچ سکتی مگر محض ان ظاہری ارکان کے ادا کر دینے سے کام نہیں چل سکتا ان ارکان میں کوئی جادو بھرا ہوا نہیں ہے کہ انہیں ادا کر دینے سے بس تلسماتی طریقے پر آدمی کی رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہو خون پیدا کرنے کے لیے تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے اسی کے مطابق وہ پیدا ہوگا اس کو توڑو گے تو اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے ظاہر کو حقیقت سمجھنے کے نتائج یہ مثال جو اس تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس پر آپ غور کریں تو آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آج آپ کی عبادتیں کیوں بے اثر ہو گئی ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے بارہا بیان کر چکا ہوں سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ نے نماز روزے کے ارکان اور ان کی ظاہری صورتوں ہی کو اصل عبادت سمجھ رکھا ہے اور آپ اس خیال خام میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس نے یہ ارکان پوری طرح ادا کر دیے اس نے بس اللہ کی عبادت کر دی آپ کی مثال اسی شخص کسی ہے جو کھانے کے چاروں ارکان یعنی نوالے بنانا موں میں رکھنا چبانا حلق سے نیچے اتار دینا بس انہی چاروں کے مجموعے کو کھانا سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ جس نے یہ چار ارکان ادا کر دیے اس نے کھانا کھا لیا اور کھانے کے فائدے اس کو حاصل ہونے چاہیں خواہ اس نے ان ارکان کے ساتھ مٹی اور پتھر اپنے پیٹ میں اتارے ہو یا روٹی کھا کر فوراں تیہ کر دی ہو اگر حقیقت میں آپ لوگ اس ہماکت میں مبتلا نہیں ہو گئے ہیں تو مجھے بتائیے یہ کیا ماجرہ ہے کہ جو روزے دھار صبح سے شان تک اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے وہ این اس عبادت کی حالت میں جھوٹ کیسے بولتا ہے غیبت کس طرح کرتا ہے بات بات پر لڑتا کیوں ہے اس کی زبان سے گالیاں کیوں نکلتی ہیں وہ لوگوں کا حق کیسے مار کھاتا ہے حرام کھانے اور حرام کھلانے کے کام کس طرح کر لیتا ہے اور پھر یہ سب کام کر کے بھی اپنے نزدیک یہ کیسے سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کی عبادت کی ہے کیا اس کی مثال اس شخص کسی نہیں ہے جو راک اور مٹی کھاتا ہے اور محض کھانے کے چار ارکان ادا کر دینے کو سمجھتا ہے کہ کھانا اس کو کہتے ہیں رمضان کے بعد پھر بے قیدی پھر مجھے بتائیے یہ کیا ماجرہ ہے کہ رمضان بھر میں تقریباً تین سو ساٹھ گھنٹے خدا کی عبادت کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو اس پوری عبادت کے تمام اثرات شوال کی پہلی تاریخ ہی کو کافور ہو جاتے ہیں ہندو اپنے تہواروں میں جو کچھ کرتے ہیں وہی سب آپ عید کے زمانے میں کرتے ہیں حد یہ ہے کہ شہروں میں تو عید کے روز بدکاری اور شراب نوشی اور کمار بازی تک ہوتی ہے اور بعض ظالم تو میں نے ایسے دیکھے ہیں جو رمضان کے زمانے میں دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو شراب پیتے اور زنا کرتے ہیں عام مسلمان خدا کے فضل سے اس قدر بگڑے ہوئے تو نہیں ہیں مگر رمضان ختم ہونے کے بعد آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے اندر عید کے دوسرے دن بھی تقوی اور پرہیزگاری کا کوئی اثر باقی رہ جاتا ہے خدا کے قوانین کی خلاف ورزی میں کون سی قصر اٹھا رکھی جاتی ہے نیک کاموں میں کتنا حصہ لیا جاتا ہے اور نفسانیت میں کیا کمی آ جاتی ہے عبادت کے غلط تصور کا نتیجہ سوچئے اور غور کیجئے کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی غلط ہو گیا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سہر سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام روزہ ہے اور بس یہی عبادت ہے اس لیے روزے کی تو آپ پوری حفاظت کرتے ہیں خدا کا خوف آپ کے دل میں اس قدر ہوتا ہے کہ جس چیز میں روزہ ٹوٹنے کا ذرا سا اندیشہ بھی ہو اس سے بھی آپ بچتے ہیں اگر جان پر بھی بن جائے تب بھی آپ کو روزہ توڑنے میں تعمل ہوتا ہے لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا اصل عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کی صورت ہے اور یہ صورت مقرر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ آپ کے اندر خدا کا خوف اور خدا کی محبت پیدا ہو اور آپ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہوں مگر خدا ناراض ہوتا ہو اس سے اپنے نفس پر جبر کر کے بچ سکیں اور جس چیز میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات ہوں مگر خدا اس سے خوش ہوتا ہو اس پر آپ اپنے نفس کو مجبور کر کے آمادہ کر سکیں یہ طاقت اسی طرح پیدا ہو سکتی تھی کہ آپ روزے کے مقصد کو سمجھتے اور مہینہ بھر تک آپ نے خدا کے خوف اور خدا کی محبت میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے اور خدا کی رضا کے مطابق چلانے کی جو مشک کی ہے اس سے کام لیتے مگر آپ تو رمضان کے بعد ہی اس مشک کو اور ان صفات کو جو اس مشک سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح نکال پھینکتے ہیں جیسے کھانے کے بعد کوئی شخص ہلک میں انگلی ڈال کر قیہ کر دے بلکہ آپ میں سے بعض لوگ تو روزہ کھولنے کے بعد ہی دن بھر کی پرہیزگاری کو اگل دیتے ہیں پھر آپ ہی بتائیے کہ رمضان اور اس کے روزے کوئی تلسم تو نہیں ہے کہ بس ان کی ظاہری شکل پوری کر دینے سے آپ کو وہ طاقت حاصل ہو جائے جو حقیقت میں روزے سے حاصل ہونی چاہیے جس طرح روٹی سے جسمانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ میدے میں جا کر حضم نہ ہو اور خون بھر کر جسم کی رگ رگ میں نہ پہنچ جائے اسی طرح روزے سے بھی روحانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی روزے کے مقصد کو پوری طرح سمجھے نہیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو اترنے اور خیال نیت ارادے اور عمل سب پر چھا جانے کا موقع نہ دے روزہ یعنی متقی بننے کا ذریعہ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دینے کے بعد فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی و پرہزگار بن جاؤ یہ نہیں فرمایا کہ اس سے ضرور متقی و پرہزگار بن جاؤگے اس لیے کہ روزے کا یہ نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بھوج اور اس کے ارادے پر موقوف ہے جو اس کے مقصد کو سمجھے گا اور اس کے ذریعے سے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ تو تھوڑا یا بہت متقی بن جائے گا مگر جو مقصد ہی کو نہ سمجھے گا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے گا اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید نہیں ہے روزے کے اصل مقاصد نمبر ایک جھوٹ سے بچنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں سے روزے کے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ مقصد سے غافل ہو کر بھوکا پیاسا رہنا کچھ مفید نہیں چنانچہ فرمایا جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کا کھانا اور پانی چھوڑا دینے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں دوسری حدیث میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ اس قیام سے رت جگہ کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا ان دونوں حدیثوں کا مطلب بلکل صاف ہے ان سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ محض بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے بلکہ اصل عبادت کا ذریعہ ہے اور اصل عبادت ہے خوف خدا کی وجہ سے خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا اور محبتِ الہی کی بنا پر ہر اس کام کے لیے شوق سے لپکنا جس میں محبوب کی خوشنودی ہو اور نفسانیت سے بچنا جہاں تک بھی ممکن ہو اس عبادت سے جو شخص غافل رہا اس نے خامخوا اپنے پیٹ کو بھوک پیاس کی تکلیف دی اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہی کب تھی کہ بارہ چودہ گھنٹے کے لیے اس سے کھانا پینا چھڑا دیتا روزے کے اصل مقصد کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح توجہ دلاتے ہیں یعنی جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ ماف کر دیئے گئے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے مطالق ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ ذہن میں پوری طرح تازہ رہے اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو اور ہر وقت اپنے خیالات اور اپنے آمال پر نظر رکھے کہ کہیں وہ اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں چل رہا ہے ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا وہ اپنے پچھلے گناہ بکشوا لے گا اس لیے کہ اگر وہ کبھی سرکش و نافرمان بندہ تھا تو اب اس نے اپنے مالک کی طرف پوری طرح رجوع کر لیا اور ارطائبو من الزمبی کمن لازم بلہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا نمبر تین گناہوں سے بچنے کی ڈھال دوسری حدیث میں آیا ہے روزے دار ڈھال کی طرح ہے کہ جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہے اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہے لہٰذا جب کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو استعمال کرے اور دنگے فساد سے پرہیز کرے اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہو یعنی مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ تمہارے اس مشغلے میں حصہ لوں گا دوسری احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور ہر بھلائی کا شوقین بن جانا چاہیے خصوصاً اس حالت میں کہ اس کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کی ہمدردی کا جذبہ تو پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ خود بھوک پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دوسرے بندگان خدا پر غربت اور مصیبت میں کیا گزرتی ہوگی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خود سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ رحیم اور شفیق ہو جاتے تھے کوئی سائل اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے خالی نہ جاتا تھا اور کوئی قیدی اس زمانے میں قید میں نہ رہتا تھا نمبر پانچ افطار کرانے کا سواب ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کر آیا تو اس کے گناہوں کی بخشش کا اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا اور اس کو اتنا ہی سواب ملے گا جتنا اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا سواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے عجر میں کوئی کمی ہو دینی کتب کی مزید آڈیوز اور مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل منٹورز ایکیڈیمیا کو ابھی سبسکرائب کر لیں میکنہیں